السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسقلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسقلات و السلام علیکہ یا حمیب اللہ اسقلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میں حصیر قادری علیہ السن نزوی کچھ بہترین معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ماں کی نافرمانی کی سزا کس طریقے سے دنیا اور آخرت کو برباد کرتی ہے والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کئی سارے معاملے میں نے دیکھے باقاعدہ کہ اس میں جو ہے بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو نشا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ والدین کے سامنے ہو جاتے ہیں انہیں برا بلا کہنے لگتے ہیں ان کے سامنے یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں ایسے بھی معاملے دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت مغیر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کرنا و بادل بنات اور لڑکیوں کو زندہ گارنا تمہارے لئے حرام قرار دیا ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ گارنا تمہارے لئے حرام قرار دیا گیا ہے لیکن آج دیکھیں کہ آج بہت سارے نوجوانے سے ہیں جو ماؤں کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر انہیں کس قدر نقصان دنیا اور آخرت میں اٹھانا بڑتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ایک حکایت اور سنتے چلیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں ایک طابعی ایک قبیلے میں سے ہو کر گزریں وہاں ایک قبرستان میں دیکھا کہ عصر کے وقت ایک قبر شک ہوئی کھل گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر جو تھا وہ گھدے کے جیسا تھا سر جتنا تھا اس کا سر جو ہے وہ گھدے کے جیسا تھا اور باقی کا جو بدن کا جو حصہ تھا وہ انسان کی طرح ہی تھا تو اس نے قبر سے نکل کر تین دفعہ گھدے کی طرح جو ہے مکرو آواز نکالی جس طریقے سے گھدہ چلاتا ہے نا اسی طریقے سے اس نے گھدے کی طرح آواز نکالی پھر واپس جو ہے وہ قبر کے اندر گز گیا تو اور قبر بند ہو گی اب انہوں نے جو ہے اس شخص کی عورت سے سارا حال دریافت کیا کیونکہ وہ تو مر چکا تھا نا اب وہ قبر سے نکلا تھا گھدے کی آواز نکالی پھر واپس اپنی قبر کے اندر چلا گیا تو انہوں نے جو ہے اس کی عورت سے سارا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے شراب بہت زیادہ پیتا تھا اور جب اس کی ماں اسے شراب پینے سے روکتی تھی تو یہ اسے کہتا تھا کیوں گھدے کی طرح ہنچوں ہنچوں کرتی ہو یعنی جھڑک کر کے اپنی ماں سے کہہ دیتا تھا ایک دن عصر کے وقت اس کا انتقال ہو گیا اب ہر روز عصر کے وقت اس کی قبر شکھ ہوتی ہے اور خود گھدے کی طرح ہنچوں ہنچوں کرتا ہے آپ نے دیکھا اس حقایت سے میں کیا معلوم ہوا کہ والدہ کو برا بلا کہنے سے انسان کا جو وہ موت کا کتنا برا حال ہوا اسے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو والدین کی امنافرمانیاں کرتے ہیں ہرگز اس سے باز آئے اور جو ان میں ملوث ہیں وہاں سچے دل سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ